واتس اپ گائز یار آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جانے والے ہیں ایک 3x3 کا روبکس کیوب جو کہ سپر ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایک دو الگوریتھاں جو آپ لوگ ایزیلی سمجھو کہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ 3x3 کیوب کو ابھی سے سالف کرنے لگ جاؤ گے تو سب سے پہلے بیسکس جان لیتے ہیں کہ ہم 3x3 کیوب کو سالف کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے جب سکرامبل کیوب ہوتا ہے تو ہم ایک کراس بناتے ہیں وائٹ کلر کا کچھ اس طرح جو کہ یہ دو کلرز میچ ہوں کراس بنانے کے بعد ہم اپنی پہلی لیئر کمپلیٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح اور جب ہماری پہلی لیئر کمپلیٹ ہو جائے تو ہم اپنی دوسری لیئر بناتے ہیں یہ دوسری لیئر کچھ اس طرح اور لاسٹ ہم اپنی ٹاپ لیئر بھی سالف کر لیتے ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی پیسیز کے بارے میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں یہ ہوتا ہے سینٹر پیس چونکہ سینٹر میں ہو اور یہ صرف چھے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایچ پیسیز جو دو کارنرز کے اندر ایچ پیس ہوتا ہے اس کو ایچ پیس کہتے ہیں جس میں دو رنگ ہوں یہ ایچ پیس یہ ایچ پیس یہ 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 سارے ایچ پیسیز ہیں ٹوٹل بارہ اور جو کارنر میں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کارنر پیس جن میں تین کلر ہوں اب آپ لوگ اس کے آلموسٹ بیسکس جان گئے ہو اب ہم ایک ایزی سا بہت ایزی سا رائٹ ہینڈ موو جانیں گے جو کہ اس طرح ہے رائٹ یعنی کے آر اپ یعنی کے یو اب یہ غور سے دیکھئے گا رائٹ کو اوپر یو کو آکے رائٹ کو نیچے یو کو پیچھے بہت ایزی مووز ہیں آر کو اوپر یو کو آکے آر کو نیچے یو کو پیچھے آر کو اوپر یو کو آکے آر کو نیچے یو کو پیچھے یہ آپ لوگ اگر بار بار لگائیں تو آپ کا یہ کیوب دوبارہ سالف سٹیٹ میں پہنچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رائٹ ہینڈ موو آر کو اوپر یو کو آگے آر کو نیچے یو کو پیچھے اور اسی طرح ایک ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ موو سیم لیفٹ سائیڈ پہ ل یعنی کے لیفٹ ل کو اوپر یو کو آگے ل کو نیچے یو کو پیچھے ل کو اوپر یو کو آگے ل کو نیچے یو کو پیچھے رائٹ ہینڈ موو اور لیفٹ ہینڈ موو اگر آپ کو آتے ہیں تو اب آپ اس کیوب کو بہت ایزیلی سالف کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کو سکرمبل کرتے ہیں اور سالف کرنا شروع کرتے ہیں سکرمبل کرنے کے بعد مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو سینٹر پیسز کے بارے میں بتایا تھا آپ لوگوں نے یلو سینٹر پیس ٹونڈنا ہے یہ رہا یلو سینٹر پیس اس کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اور یہاں چار وائٹ ایچ پیسز لانے ہیں جیسے یہ پہلے سے ہی وائٹ ہے یہ آپ لوگ خود کر سکتے ہو اس کے لیے مجھے کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں پھر بھی میں دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ وائٹ میں ایسے سیمپل لے آیا اوپر اب دو رہ گئے ایک یہ رہا اس کو میں دو دفعہ گھمایا تو یہ آ گیا ایک یہ رہا اس کو دو دفعہ گھمایا تو آ گیا اب یہ ریڈ ہے ریڈ پیس ہے ریڈ کو ریڈ سینٹر پیس سے میچ کروں گا اور دو دفعہ گھما کے نیچے وائٹ سے ڈیچ کر دوں گا اب یہ گرین ہے گرین کو گرین سے میچ کروں گا اور دو دفعہ نیچے کر دوں گا آرنج کو آرنج سے میچ کر کے دو دفعہ نیچے کر دیا اور لاسٹ یہ میچ ہی اس کو نیچے کر دیا تو یہ ہمارا ویٹا سیکنڈ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جو کلوس بن گیا اپنے سینٹر پیسی سے میچ یہ بات کا اپنے اتحان رکھنا ہے کہ سینٹر پیسی سے اس کے میچ کرتے ہوں ایک اور اگزیمپل دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مزید کنفیوز نہ ہو سب سے پہلے آپ لوگ انہیں ییلو سینٹر پیس اوپر لانا ہے پھر چاروں ایچ پیسیز وائٹ کے لانے ہیں ایک وائٹ پہلے سے ہے ایک یہ رہا ایچ پیسیز لانے یہ یاد رکھیے گا کارنر نہیں ایک یہ رہا اور ایک یہ رہا یہ ایسے آجے گا اور یہ ایسے آجے گا اور اب آپ لوگ اس کو کلر سے میچ کر کر کے نیچے کرتے جائیں ایسے اب یہ ریڈ سے میچ ہوگا اور یہ آرینڈ سے اور یہ نیچے اور یہ ہمارا کراس بن گا کارنرز آپ لوگ نہ دیکھیں صرف آپ لوگوں نے ایجیز دیکھنے ہیں ابھی اب ہمارا نیکس ٹپ ہے فرس لیئر کو سالف کرنا کراس تو ہم نے بنا لیا اب ہم نے یہ چار کارنر پیسیز لگانے ہیں اب دیکھئے یہ کراس نیچے کو آپ رکھیں گے ییلو سپیس کو اوپر رکھیں گے اور ان چار کارنرز میں سے ایسا کارنر پیس دیکھیں گے جس میں وائٹ کلر ہو جیسے کی یہ اور اس کو اسی جگہ پہ لے کر جائیں گے جہاں اس نے آنا جیسے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریڈ اور گرین ریڈ اور گرین یعنی کہ اس پیس نے ہی در جانا ہے وائٹ ریڈ گرین وائٹ ریڈ گرین تو جس جگہ اس نے جانا ہے اس کے اوپر لیا کے اگر یہ رائٹ پہ ہے تو رائٹ ہینڈ موو لگائیں گے آر کو اوپر یو کو آگے آر کو نیچے یو کو پیچھے اور یہ دیکھیں یہ سالف ہو گیا ہے کئی دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار پانچ دفعہ بھی لگانا پڑتا ہے آگے میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں اب دیکھیں وائٹ بلو اورنج اس کو ہم وائٹ بلو اورنج کے درمیان لے جائیں گے وائٹ بلو اورنج یہ پیس نے ایدھر جانا ہے لیفٹ پہ ہے تو لیفٹ ہینڈ موو لگائیں گے ل کو اوپر یو کو آگے ل کو نیچے یو کو پیچھے اور یہ سالف ہو گیا اب ہم یہ پیسہ جیسے کی گرین اورنج گرین اورنج یہ ہے اس کے ٹھیک پوزیشن پہ ہے گرین اورنج رہا اس نے یہاں پہ ہی آنا ہے رائٹ پہ ہے رائنڈ ہینڈ موو لگائیں گے سالف نہیں ہوا پھر لگائیں گے اب بھی بھی نہیں ہوا پھر لگائیں گے تین دفعہ لگایا تو ہو گیا اب آخری پیسہ مارا یہ رہا اور یہ ہے بلو ریڈ بلو ریڈ یہ ٹھیک جگہ پہ اس نے یہاں پہ آنا ہے لیفٹ ہینڈ پہ ہے لیفٹ ہینڈ موو ایک دفعہ لگایا نہیں سالف ہوا دو دفعہ لگایا نہیں ہوا تین دفعہ لگایا اور ہماری یہ فرس لیئر بن کے تیار تو میں امید کر رہا ہوں آپ لوگوں کو ابھی تک بہت ایزی لگ رہا ہے آگے اس سے بھی ایزی ہے جب آپ پہلی لیئر بنا لیتے ہو تو آپ میں اتنا کہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ لوگ دوسری لیئر بہت ایزی لی بنا سکتے ہو دوسری لیئر میں آپ لوگوں نے صرف یہ دو ایج پیسز اور یہ دو ایج پیسز لگانے ہیں باقی آپ کا پہلے سی سالف ہے پہلی لیئر سالف ہوتی اور سینٹری پیسز بھی یہ دو ایجز اور یہ دو ایجز آپ لوگوں نے کس طرح سالف کرنے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے یہ ایجز سالف کرنے کے لیے ٹاپ لیئر کے یہ چاروں ایجز میں سے ڈونڈنا ہے ایسا پیس جس میں یلو کلر نہ ہو جیسے کہ یلو بلو ہمیں یہ نہیں چاہیے کیونکہ اس میں یلو کلر ہے اس میں یلو نہیں ہے اس میں ہے بلو ریڈ سب سے پہلے ریڈ کو ریڈ کے پیسز سے میچ کریں گے اس طرح سینٹری پیسز سے اور دیکھیں کہ اس نے رائٹ پہ جانا ہے کہ لیفٹ پہ اس نے لیفٹ پہ جانا ہے ریڈ بلو ریڈ بلو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے کر کے بھی اس نے اگر لیفٹ پہ جانا ہے تو اس پیسز کو ہم اس سے اپوزٹ بیجیں گے رائٹ پہ لیفٹ پہ جانا ہے تو لیفٹ ہینڈ موو لگائیں گے کیوب کو اس طرح روٹیٹ کریں گے رائٹ کی طرف اور رائٹ ہینڈ موو لگائیں گے اور اس طرح ہمارا یہ پیس سالف اب ایک لگ گیا تین رہ گئے یہ رہ گیا یہ رہ گیا یہ رہ گیا تو یہاں چاروں میں ہی دیکھیں گے جیسے یہ پیس ہے آرنج گرین اس میں ییلو نہیں ہے اس نے جانا ہے لیفٹ پہ وہی سین ہے لیفٹ پہ جانا ہے تو اس کو اپوزٹ دور بیجیں گے رائٹ پہ لیفٹ پہ جانا ہے تو لیفٹ ہینڈ موو اور اب ایک دفعہ اس رائٹ کی طرف کیوب کو روٹیٹ کر کے رائٹ ہینڈ موو اور یہ سالف اب یہ پیس ہے گرین ریٹ اس نے جانا دوبارہ لیفٹ پہ سیم وہی سیچویشن ہے لیفٹ ہینڈ موو رائٹ کی طرف کر کے رائٹ ہینڈ موو لاسٹ پیس ہے بلو آرنج اس نے یہاں جانا ہے دوبارہ وہی سین ہے یہ ساری سیچویشن لیفٹ کی تھی لیکن اگر ایک ایسی بھی سیچویشن آ سکتی ہے کہ یہ ہے آرنج بلو اس نے جانا ہے رائٹ پہ اگر رائٹ پہ جانا تو آپ نے اس کا اپوزٹ کرنا ہے اس کو بیجنا ہے لیفٹ پہ رائٹ پہ جانا ہے تو رائٹ ہینڈ موو اور لیفٹ کی طرف آپ لوگ نے کیوب کو روٹیٹ کر کے لیفٹ ہینڈ موو لگانا ہے اور یہ سالف ہو جائے گا کبھی کبھی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ کیوب ٹھیک جگہ پہ ہوتا ہے پیس لیکن ٹھیک طرح سے نہیں لگا ہوتا فلپ پونا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ اس پیس کو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو سمپلی ایسے ہی جیسے کہ باقی کر رہے ہو تو وہ آٹومیٹکلی باہر نکل آئے گا اور پھر آپ لوگ اس پیس کو سالف کر سکتے ہو فائنلی ہم آگے ہیں لاس لیئر پہ آپ کو پوسیبل تین کیسز مل سکتے ہیں سب کو رائٹ ہینڈ موو سے سالف کریں گے آپ لوگ نے سب سے پہلے کروس بنانا ہے کس طرح میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح آپ لوگ کلاؤس بنائیں گے کارنر نہیں دیکھنا کارنر کو فل اگنور کرنا صرف ایڈز دیکھیں یہ جو ایڈ پیسیز ہیں اس پہ آپ نے کلاؤس بنانا ہے تو اس میں ابھی کوئی بھی ایڈ پیس آرینٹ نہیں ہے چاروں میں یلو نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم ڈاٹ کیس کوئی بھی یلو نہیں ہے تو آپ لوگوں نے فرنٹ لیئر اس کو کہتے ہیں فرنٹ لیئر ایک دفعہ یہ اپنی اس فنگر سے ایک دفعہ فرنٹ لیئر کو نیچے کرنا رائٹ ہینڈ موو لگانا اور اب تھم سے اس کو واپس کر دینا فرنٹ لیئر کو اب دو ایڈز ہمارے آرینٹ ہو گئے آپ لوگوں نے کارنر نہیں دیکھنے اگر آپ لوگ اور کر سکیں تو یہ ایک ایل کیس ہے تو اب آپ لوگوں نے دوبارہ ایل کو اس طرح رکھنا ہے اس طرح نہیں رکھنا اس طرح رکھ کے آپ لوگوں نے دوبارہ وہی الگوریتھم لگانا تو آپ لوگوں کو مل جائے گا لائن کیس اب یہ دو صرف ریک ہیں اوریونٹ ہونے والے تو آپ لوگ انہیں لائن کو ہوریزنٹر رکھنا ہے اس طرح ایسے نہیں رکھنا ایسے رکھ کے دوبارہ وہی فرنٹ لیئر کو گم آکے رائٹ ہینڈ مو اور فرنٹ لیئر کو واپس آپ کا کروس بن گیا ہے جب آپ لوگ کروس بنا لو تو اس سے اگلا سٹیپ ہے ایچ پیسیز کو ان کے کلر سے میچ کرنا سینٹر پیس کے کچھ اس طرح تو اب ہم ان کو میچ کر لیتے ہیں ہمارا کروس تو بن گیا ہے لیکن یہ والے پیسیز کلرز میچ نہیں ہیں تو ہم اس کو یو لیئر کی مدد سے گم آکے دیکھیں کہ کوئی یہ میچ ہو گیا یہ میچ ہو گیا دو میچ ہو گئے اپوزٹ اور دو میچ نہیں ہوئے جو دو میچ نہیں ہوئے ان کو سائٹس پہ رکھیں گے اور یہ ایزی سا الگوریثم لگائیں گے جو کہ آپ لوگ ایرو کی مدد سے سمجھ سکتے ہو میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ایک یہ میچ ہو گیا ایک یہ میچ ہو گیا اپوزٹ میچ ہو گیا آمنے سامنے رکھیں گے جو میچ نہیں وہ سائٹس پہ رکھیں گے اور یہ الگوریثم لگائیں گے ایرو کی مدد سے سمجھ جاؤ گئے رائٹ یو مطلب اب آر کو اوپر ایرو اوپر کی طرف ہے یو کو آکے آر کو نیچے اب یو کو آکے اب آر کو اوپر اب یو کو دو دفعہ گمانا ہے ایک دو اور آر کو نیچے اتنا کر لینے کے بعد آپ لوگ اگر اس کو یو لیئر کی مدد سے گمانا کے دیکھو گے تو کوئی دو یہ دیکھیں اب پاس پاس ولے پہلے اپوزٹ میچ تھے اب پاس پاس ولے میچ ہو گئے اور یہ دو رہ گئے اب یہ سیچویشن بہت ایزی آپ لوگوں نے دوبارہ یہی الگوریثم اپلائے کرنا لیکن ان دونوں کو آپ لوگوں نے ایسے رکھنا ہے ایک سالف کو رائٹ میں ایک کو بہک میں اور جو انسالفڈ ہے ان کو آپ لوگوں نے ایزے رکھنا ہے ایک کو لیفٹ میں ایک کو سامنے اور یہی الگوریثم لگانا ہے جو کہ بہت ایزی ہے آر کو اوپر یو کو آگے آر کو نیچے یو کو آگے آر کو اوپر یو کو دو دفعہ آگے آر کو نیچے اور اب آپ دوبارہ ایک دفعہ یو موف کرو گے تو یہ سارے میچ ہو جائیں گے ہم آل موسٹ اپنے لاسٹ سٹیپ پہ پہنچ گئے ہیں جس میں ہم نے صرف کورنر سالف کرنے ہم نے کروس بنا لیا ایچز کو میچ کر لیا سالف کر لیا اب صرف کورنر سالف کرنے ہیں اس کو سالف کرنے سے پہلے ایک کونسپٹ آپ کو سمجھنا پڑے گا پیس ٹھیک جگہ لگا ہونا اور ٹھیک طرح سے لگا ہونا جیسے کہ اگر میں کہوں یہ پیس تو یہ پیس نہ تو ٹھیک جگہ لگا ہے اور نہ ٹھیک طرح سے لگا ہے دیکھیں ریڈ بلو ریڈ بلو یہاں پہ ہے ہی نہیں یہاں پہ گرین اور اورنج ہے اور اگر میں اس پیس کی بات کروں تو اورنج بلو آیا یہ کہ یہ پیس ٹھیک جگہ لگا ہے لیکن ٹھیک طرح سے نہیں لگا ہم نے کارنر سالٹس کرنے کے لیے ایک ایسے پیس ٹونٹنا ہے جو ٹھیک جگہ لگا ہو یا ٹھیک طرح لگا ہو جیسے کہ یہ اورنج ادھر چلا جائے گا بلو ادھر آ جائے گا یلو ادھر آ جائے گا اب آپ کو ایسا پیس مل گیا ہے جو ٹھیک جگہ لگا ہے چاہے ٹھیک طرح لگا ہے یا نہیں تو آپ لوگوں نے ایسے پیس کو رائٹ پہ رکھنا ہے اور یہ آخری الگوریثم ہے اور سپر ایزی ہے ایرو میتھرد ہے آپ لوگ دیکھ کے سمجھاؤ گے ل کو اوپر یو کو آگے آر کو اوپر یو کو پیچھے ل کو اوپر یو کو آگے آر کو نیچے آپ ل یعنی کے لیفٹ اب دیکھیں ہم نے وہ پیس ٹونٹ لیا جو ٹھیک جگہ لگا ہے آپ لوگوں کو ہمیں دکھا دی ہے اب آپ لوگوں نے اس کو رائٹ میں رکھ کے یہ الگوریثم لگانا ہے ل کو اوپر یو کو آگے اب آر رائٹ کو اوپر یو کو پیچھے اب ال کو نیچے اب یو کو آگے اب آر کو نیچے اور یہ سب کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے ایجیز میچ کرنے ہیں یو پرائم کریں گے آپ لوگوں کے سارے ایجیز میچ ہو جائیں گے اب آپ لوگ نوٹ کریں کہ یہ پیس تو وہیں ہیں اورنج جہاں چلے جائے گا بلو یہاں ہم باقی پیس دیکھیں گے کیا باقی پیس ٹھیک ہوئیں بلو اور ریڈ گرین یہ غلط ہے کیونکہ یہ ریڈ اورنج ہے یہ بھی غلط ہے اب دوبارہ آپ لوگوں نے یہی الگوریثم اس کو رائٹ میں رکھ کے لگانا جو ٹھیک ہے یہی ال کو اوپر یو کو آگے آر کو اوپر یو کو پیچھے ال کو نیچے یو کو آگے آر کو نیچے اور ایک دفعہ یو پرائم کر کے ایجیز میچ کر لینے ہیں اور دوبارہ آپ نے پیسز دیکھنے ہیں یہ آرنج یہاں چلے جائے گا بلو ادھر اب یہ سارے سالف ہو گئے ہیں آرنج گرین ریڈ گرین بلو ریڈ مبارک آپ لوگوں کے چاروں کورنر پیسز ٹھیک جگہ لگ گئے ہیں اب آپ لوگوں نے صرف ان کو آرینٹ کرنا ہے جو کہ آپ لوگ ویسے آپ لوگوں کو بتا دوں ہاتھ کی مدد سے بھی ایسے کر سکتے ہیں سارے لیکن یہ چیٹنگ ہے آپ لوگوں نے سالف کرنا مزاخ نہیں کرنا لازٹ ٹیپ ہے رائٹ ہینڈ موف کا یوز کریں گے اور ایزی لی سالف کر لیں گے ہم نے کرنا کیا ہے میں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کراس بن گیا ایجز میچ ہو گئے اور سارے کورنر پیسز ٹھیک جگہ لگ گئے یہ تینوں سٹیپ جب آپ کے ڈن ہو جائیں تو آپ لوگوں نے وائٹ کو اوپر کر لینا اور جو پیس سالف کرنا اس کو رائٹ پہ رکھ کے آپ لوگوں نے رائٹ ہینڈ موف لگانا جیسے یہ پیس میں ابھی سالف کرنا ایک دفعہ لگایا نہیں سالف ہوا دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ لگایا یہ پیس سالف ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہی دوسرا پیس لیا کے میں سالف کروں گا اگر آپ لوگ ایسے کر کے سالف کرو گے کام خراب ہو جائے گا آپ لوگ انہیں وہیں رہتے ہوئے دوسرا پیس لانا ہے دوبارہ رائٹ ہینڈ موف لگانا ہے جب تک سالف نہ ہو جائے اس کے بعد وہ سالف ہو گیا تو یہ دوبارہ رائٹ ہینڈ موف سالف ہو گیا اور لاسٹ پیس اس کو بھی آپ لوگ سالف کرو گے تو آپ لوگوں کا کیوب سالف ہو گیا میں نے بہت آرام سے یہ ٹیٹوریل بنایا بہت ایزی لفظوں میں بنایا ہے اسی لیے تاکہ آپ لوگ اس کیوب کو سمجھ ہو اس کی پوری سیریز چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو میں کہیں بھی کوئی مسئلہ آیا ہو تو ایک دفعہ اور ویڈیو دیکھ لیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے چینل پہ نئے تو سبسکرائب کریں پہل ایکن بھی دوالو یار ملتے ہیں اگلی 3x3 سیریز کی ویڈیو میں گوڈ بائی